الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب بہار شریعت بہار شریعت کے حصہ چھٹا اور صفحہ نمبر گیارہ سو چالیس پر حج کی قربانے کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آپ سواعت فرمائے تو اللہ کے فضل سے علم دین کا دھیر و دھیر خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا حج کی قربانی اب رمی سے فارغ ہو کر یعنی جو کنکریاں ماری ہیں آپ نے اس کو رمی جمار کہتے ہیں اب رمی سے فارغ ہو کر قربانی میں مشغول ہو یہ قربانی وہ نہیں جو بقر عید میں ہوا کرتی ہے کہ وہ تو مسافر پر اصلاً نہیں یعنی عید قربان پر جو قربانے کی جاتی ہے وہ مسافر پر واجب نہیں ہے تو فرماتے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اصلاً مسافر پر نہیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے وہ قربانی اگرچہ حج میں ہو بلکہ یہ حج کا شکرانہ ہے یہ جو قربانی ہے یہ حج کا شکرانہ ہے قارن اور متمتع پر واجب ہے یہ قربانی حج قارن کرنے والا حج قرآن کرنے والا اور حج تمتو کرنے والا قارن اور متمتع ان پر یہ قربانی واجب ہے اگرچہ یہ فقیر ہو اور مفرد کے لئے مستحب ہے حج افراد کرنے والا جو ہے اس کے لئے یہ قربانی کرنا مستحب ہے اگرچہ وہ غنی ہو جنور کی عمر وعظامیں وہی شرطیں ہیں جو عید قربان کی قربانی میں ہیں مسئلہ نمبر ایک محتاج محض جس کی ملک میں نہ قربانی کے لائق کوئی جانور ہو نہ اس کے پاس اتنا نقد یا اسباب کہ اسے بیچ کر لے سکے وہ اگر قرآن یا تمتو کی نیت کرے گا تو اس پر قربانی کے بدلے دس روزیں واجب ہوں گے تین تو حج کے مہینوں میں تین روزیں تو حج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے نومی زرحجہ تک احرام باندھنے کے بعد احرام باندھنے کے بعد اس بیچ میں جب چاہے وہ رکھ لے ایک سات خوا جدہ جدہ اور بہتر یہ ہے کہ سات آٹھ نو کو رکھے اور باقی جو سات روزیں ہیں وہ تیرمی زرحجہ کے بعد جب چاہے رکھے اور بہتر یہ ہے کہ گھر پہنچ کر ہوں باقی سات روزیں گھر پہنچ کر رکھے تو یہ بہتر ہے نمبر آٹھ زبحہ کرنا آتا ہو تو خود زبحہ کرے کہ سنت ہے ورنہ زبحہ کے وقت وہاں حاضر رہے نمبر نو روح بقبلہ جانور کو لٹا کر یعنی جانور کا مو قبلہ کی طرف کر کر اور خود بھی قبلہ کو مو کر کے یہ دعا پڑھو انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفاں وما آنا من المشرکین ان صلاتی ونسوکی وماحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریکہ لہ وبذالک امرتو وآنا من المسلمین اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نہائیت تیز چھری سے بہت جلد زبحہ کر دو کہ چاروں رگیں کٹ جائیں زیادہ ہاتھ نہ بڑھاؤ کہ بے سبب کی تکلیف ہے یعنی چاروں رگیں کٹ دیں تو جانور زبحہ ہو جائے گا آگے نہ بڑھاؤ کہ یہ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا ہے نمبر دس بہتر یہ ہے کہ زبحہ کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لو زبحہ کر کے کھول دو نمبر گیارہ اونٹ ہو تو اسے کھڑا کر کے سینے میں گلے کی انتہار پر تکبیت کہہ کر نیزہ مارو کہ سنت یوں ہی ہے اسے نہر کہتے ہیں اور اس کا زبحہ کرنا مکروح مگر حلال زبحہ سے بھی وہ ہو جائے گا حلال تو زبحہ کرنے سے بھی ہو جائے گا اگر زبحہ کرے تو گلے پر ایک ہی جگہ اسے بھی زبحہ کرے جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ اونٹ تین جگہ زبحہ ہوتا ہے یہ غلط اور خلاف سنت ہے اور مفت کی عذیت و مکروح ہے نمبر بارہ جانور جو زبحہ کیا جائے جب تک سرد نہ ہو لے اس کی خال نہ کھینچو نہ آزا کا کٹو کہ یہ بھی عزا ہے نمبر تیرہ یہ قربانی کر کے آپ نے اور تمام مسلمانوں کے حج و قربانی قبول ہونے کی دعا مانگو حلق و تقصیر نمبر چودہ قربانی کے بعد قبلہ موہ بیٹھ کر مرد حلق کریں یعنی تمام سر مڈائیں کے افضل ہیں کہ بال کتروائیں کے رخصت ہے عورتوں کو بال مڈانا حرام ہے ایک پورا برابر بال کترا دیں مفرد اگر قربانی کرے تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ قربانی کے بعد حلق کریں اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں اور تمتوں وقیران والے پر قربانی کے بعد حلق کرنا واجب ہے یعنی اگر قربانی سے پہلے سر مڈائے گا تو دم واجب ہوگا مسئلہ نمبر ایک قطروائیں تو سر میں جتنے بال ہیں ان میں کے چہارم بالوں میں سے قطروانا ضروری ہے لہذا ایک پورا سے زیادہ قطروائیں کہ بال چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ چہارم بالوں میں سے سب ایک ایک پورا نہ ترشیں مسئلہ نمبر دو سر مڈانے یا بال قطروانے کا وقت ایام نہ رہے یعنی دس گیارہ بارہ اور افضل پہلا دن یعنی دوسویں زلحجہ ہے مسئلہ نمبر تین جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم اپنا یا دوسرے کا سر موڑ سکتا ہے جب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب جو محرم ہے احرام والا بندہ وہ اپنا یا دوسرے کا سر موڑ سکتا ہے اگرچہ یہ دوسرا بھی محرم ہو مسئلہ نمبر چار جس کے سر پر بال نہ ہوں اسے اس طرح پھروانا واجب ہے اور اگر بال ہیں مگر سر میں پھڑیاں ہیں جن کی وجہ سے موڑا نہیں سکتا جن کی وجہ سے سر موڑا نہیں سکتا اور بال اتنے بڑے بھی نہیں کہ کتروائے تو اس کے عذر کے سبب اس سے موڑانا اور کتروانا ساکت ہو گیا اسے بھی موڑانے والوں کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں مگر بہتر یہ ہے کہ ایام نہر کے ختم ہونے تک بدستور رہے یعنی اسی حالت میں رہے جب تک ایام نہر ختم نہیں ہوتے مسئلہ نمبر پانچ اگر وہاں سے کسی گاؤں وغیرہ میں ایسی جگہ چلا گیا کہ نہ حجام ملتا ہے نہ اس طرح یعنی نہ تو بال کاٹنے والا ملتا ہے اور نہ اس طرح یا کینچی پاس ہے یعنی نہ اس طرح پاس ہے نہ کینچی پاس ہے کہ منڈالے یا کتروائے تو یہ کوئی عذر نہیں منڈانا یا کتروانا ضروری ہے اور یہ بھی ضرور ہے کہ حرم سے باہر منڈانا یا کتروانا نہ ہو اور یہ بھی ضرور ہے کہ حرم سے باہر منڈانا یا کتروانا نہ ہو بلکہ حرم کے اندر ہو کہ اس کے لئے یہ جگہ مخصوص ہے حرم سے باہر کرے گا تو دم لازم آئے گا نمبر چھے اس موقع پر سر مڈانے کے بعد موچے ترشوانا موئے زیر ناف دور کرنا مستحب ہے اور داڑی کے بال نہ لے داڑی کے بال نہ لے اور لیے تو دم وغیرہ واجب نہیں مسئلہ نمبر ساتھ اگر نہ مڈائے نہ کتروائے تو کوئی چیز جو احرام میں حرام تھی حلال نہ ہوئی یعنی اگر نہ بال کٹوائے ہیں نہ مڈائے ہیں تو کوئی چیز جو احرام میں حرام تھی وہ اب حلال نہ ہوئی اگرچہ تواف بھی کر چکا ہو نمبر آٹھ اگر بارویں تک حلق و قصر نہ کیا نہ حلقی ہے نہ تقصیل کی ہے بارویں تک تو دم لاسم آئے گا کہ اس کے لیے یہ وقت مقرر ہے نمبر پندرہ حلق یا تقصیل دہانی طرف سے شروع کرو اور اس وقت اللہ ہم اکبر اللہ ہم اکبر لا الہ اللہ ہم اللہ ہم اکبر اللہ ہم اکبر اللہ ہم اکبر واللہ الحمد کہتے جاؤ اور فارغ ہونے کے بعد بھی کہو اور حلق یا تقصیل کے وقت یہ دعا پڑو الحمد للہ على ما هدانا وانعم علینا وقضا عنا نسوکنا اللہم هازه ناصیت بیدک فجعلی بکل شعرط نورا یوم القیامة ومح عنی بها سیئتا وارفع لي بهذا درجتا فی الجنة درجتا فی الجنة العالیت اللہم بارک لي فی نفسی وتقبل منی اللہم اغفر لي وللمحلقین والمقصرین یا واسع المغفرات آمین اور سب مسلمانوں کی بخشش کی دعا کرو نمبر نو اگر منانے یا کتروانے کے سوا کسی اور طرح سے بال دور کیے مثلا چونہ ہرتال وغیرہ سے جب بھی جائز ہے نمبر سولہ بال دفن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال ناخن کھال جدا ہوں دفن کر دیا کریں نمبر سترہ یہاں حلق یا تقصیر سے پہلے ناخن نہ کترواؤ حلق یا تقصیر سے پہلے ناخن نہ کترواؤ نہ خط بنواؤ ورنہ دم لازم آئے گا نمبر اٹھارہ اب عورت سے صحبت کرنے بشہوت اسے ہاتھ لگانے بوسہ لینے شرمگاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا تواف فرض تواف فرض نمبر انیس افضل یہ ہے کہ آج دسویں ہی تاریخ فرض تواف کے لیے جسے تواف زیارت و تواف افادہ کہتے ہیں مکہ معظمہ میں جاؤ بدستور مرکوز مذکور پیدل باووزو و ستر عورت تواف کرو مگر اس تواف میں ادتباع نہیں ادتباع نہیں ادتباع کی وضاحت آپ پہلے سن سکے ہیں کہ ادتباع کسے کہتے ہیں مسئلہ نمبر ایک یہ تواف حج کا دوسرا رکن ہے اس کے ساتھ پھیرے کیے جائیں گے جن میں چار پھیرے فرض ہیں کہ بغیر ان کے تواف ہوگا ہی نہیں اور نہ حج ہوگا اور پورے ساتھ کرنا واجب اور اگر چار پھیروں کے بعد جیمہ کیا تو حج ہو گیا مگر دم واجب ہوگا کہ واجب ترق ہوا مسئلہ نمبر دو اس تواف کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ پیشتر احرام بندہ ہو اس سے پہلے ہی احرام بندہ ہو اور وقوف کر چکا ہو اور خود کرے اور اگر کسی اور نے اسے کندے پر اٹھا کر تواف کیا تو اس کا تواف نہ ہوا مگر جبکہ یہ مجبور ہو خود نہ کر سکتا ہو مسئلہ بے ہوش ہے مسئلہ نمبر تین بے ہوش کو پیٹ پر لاد کر یا کسی اور چیز پر اٹھا کر تواف کرایا اور اس میں آپ نے تواف کی بھی نیت کر لی تو دونوں کے تواف ہو گئے اگرچہ دونوں کے دو قسم کے تواف ہوں مسئلہ نمبر چار اس تواف کا وقت دسویں کی تلوہ فجر سے ہے اس تواف افادہ تواف زیارت فرض تواف جو ہے اس تواف کا وقت دسویں کی تلوہ فجر سے ہے اس سے قبل نہیں ہو سکتا نمبر پانچ اس میں بلکہ مطلق ہر تواف میں نیت شرط ہے اگر نیت نہ ہو تو تواف نہ ہوا مثلا دشمن یا دریندے سے بھاگ کر پھیرے کی یہ تواف نہ ہوا بخلاف وقوف عرفہ کے کہ وہ بغیر نیت کی بھی ہو جاتا ہے مگر یہ نیت شرط نہیں کہ یہ تواف زیارت ہے یہ کہنا شرط نہیں مطلق انتواف کی نیت فرض ہے شرط ہے مسئلہ نمبر چھے عید الادحا کی نماز وہاں نہیں پڑی جائے گی نمبر بیس نمبر بیس قارن و مفرد و تواف قدوم میں قارن مفرد یہ دونوں تواف قدوم میں اور متعمت بعد احرام حج بعد احرام حج کسی تواف نفل میں حج کے رمل و سعی دونوں یا صرف سعی کر چکے ہوں تو اس تواف میں رمل و سعی کچھ نہ کریں اور اگر اس میں رمل و سعی کچھ نہ کیا ہو یا صرف رمل کیا ہو یا جس تواف میں کیے تھے وہ عمرہ تھا جیسے قارن اور مطمتے کا پہلا تواف یا وہ تواف بے تحرق کیا تھا یا پھر شوار سے پہلے کے تواف میں کیے تھے تو ان پانچوں صورتوں میں رمل و سعی دونوں اس تواف فرض میں کریں نمبر اکیس کمزور اور عورتیں اگر بھیل کے سباب دسویں کو نہ جائیں تو اس کے بعد گیارویں کو افضل ہے اور اس دن یہ بڑا نفع ہے کہ مطاف خالی ہوتا ہے مطاف خالی ہوتا ہے گنتی کے بیس تیس آدمی ہوتے ہیں عورتوں کو بھی با اتمنان تمام با اتمنان نے تمام ہر پھیرے میں سنگ اسود کا بوسا ملتا ہے نمبر بائیس جو گیارویں کو نہ جائے بارویں کو کر لے اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے جرمانے میں ایک قربانی کرنی ہوگی مثلا ہاں عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد تواف کرے حیض یا نفاس کے ختم ہونے کے بعد تواف کرے مگر حیض یا نفاس سے اگر ایسے وقت پاک ہوئی کہ نہا دھو کر بارویں تاریخ میں افتاب ڈوبنے سے پہلے چار کہ تواف کر لیتی اور نہ کیا اب حیض یا نفاس آ گیا تو گناہ گار ہوئی نمبر تیس بارہ حال بعد تواف دو رکعت بددستور پڑھیں اس تواف کے بعد عورتیں بھی حلال ہو جائیں گی اور حج پورا ہو گیا کہ اس کا دوسرا رکن یہ تواف تھا نمبر سات اگر یہ تواف نہ کیا تو عورتیں حلال نہ ہوئیں جی جی عورتیں حلال نہ ہوگی اگرچہ برسیں گزر جائیں نمبر آٹھ بے وضو یا جنابت میں تواف کیا تو احرام سے باہر ہو گیا یا تاکہ اس کے بعد جمعہ کرنے سے حج فاسد نہ ہوگا اور اگر الٹا تواف کیا یعنی کعبہ کی بائیں جانب سے تو عورتیں حلال ہوگی مگر جب تک مکہ میں ہے اس تواف کا اعادہ کرے اور اگر نجس کپڑا پہن کر تواف کیا تو مکروح ہوا اور بقدر مانے نواز ستر کھلا رہا تو ہو جائے گا مگر دم لازم ہے نمبر چوبیس دسویں گیارویں بارویں کی رات مناہی میں بسر کرنا سنت ہے نہ موز دالفہ میں نہ مکہ میں نہ رہ میں لہذا جو شخص دس یا گیارہ کو تواف کیلئے گیا واپس آکر رات مناہی میں گزارے نمبر مسئلہ نو اگر اپنے آپ مناہ میں رہا اور اسباب وغیرہ مکہ کو بھی دیا یا مکہ ہی میں چھوڑ کر عارفات کو گیا تو اگر ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں تو کراہیت ہے ورنہ نہیں باقی دنوں کی رمی نمبر پچیس گیارمی تاریخ بعد نماز زہر امام کا خطبہ سن کر پھر رمی کو چلو ان ایام میں رمی جمرہ اولہ سے شروع کرو جو مسجد خفیف سے قریب ہیں اس کی رمی کو راہ مکہ کی طرف سے آکر چڑھائی پر چڑھو کہ یہ جگہ نسبت جمرہ تالعقبہ کے بلند ہے یہاں روح بقبلہ سات کنکھریاں بطور مذکور جو پہلے ذکر کی بتایا گیا ہے سات کنکھریاں بطور مذکور مار کر جمرہ سے کچھ آگے بڑھ جاؤ اور قبلہ روح دعا میں یوں ہاتھ اٹھاؤ کہ اتھیلیاں قبلہ کور ہوں اور حضور قلب سے حمد و درود و دعا اس اغفار میں کم سے کم بیس آیتیں پڑھنے کی قدر مشغول رہو ورنہ پونا پارا یا صورت بقرہ کی مقدار تک پڑھتے رہو نمبر چھبیس پھر جمرہ وستان پر جا کر ایسا ہی کرو نمبر ستائیس پھر جمرہ العقبہ پر مگر یہاں رمی کر کے نہ ٹھہرو معن پلٹاؤ یعنی فورن پلٹاؤ پلٹے میں دعا کرو نمبر اٹھائیس بعینے ہی اسی طرح بارویں تاریخ بعد زوال تینوں جمروں کی رمی کرو بعض لوگ دوپیر سے پہلے آج رمی کر کے مکہ موازمہ کو چال دیتے ہیں یہ ہمارے اصل مذہب کے خلاف اور ایک ضعیف روایت ہے تم اس پر عمل نہ کرو نمبر انتیس بارویں کی رمی کر کے غروب افتاب سے پہلے اختیار ہے کہ مکہ موازمہ کو روانہ ہو جاؤ مگر برد غروب چلا جانا معیوب ہے برا ہے اب ایک دن اور ٹھیرنا اور تیروی کو بدستور دوپیر ڈھلے رمی کر کے مکہ جانا ہوگا اور یہی افضل ہے مگر عام لوگ بارویں کو چلے جاتے ہیں اور ایک رات دن یہاں اور قیام میں قلیل جماعت کو دکت ہے اور اگر تیروی کی صبح ہوگی تو اب بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں جائے گا تو دم واجب ہوگا دسویں کی رمی کا وقت اوپر سکر کیا جا چکا ہے آپ کے سامنے کر چکے ہیں گیار ویں بار ویں کا وقت آفتاب ڈھلنے سے صبح تک ہے مگر رات میں اگر آفتاب ڈھلنے کے بعد کیا تو مکروح ہے اور تیروی کی رمی تیروی کی رمی کا وقت صبح سے آفتاب ڈھلنے تک مکروح وقت ہے اس کے بعد غروب آفتاب تک مسنون ہے لہذا اگر پہلی تین تاریخوں دسویں گیارویں بارویں کی رمی دن میں نہ کی ہو تو تو کراییت ہے ورنہ کچھ نہیں اور اگر رات میں بھی نہ کی تو قضا ہوگی اب دن اب دوسرے دن اس کی قضا دے اور اس کے ذمہ کفارہ واجب اور اس قضا کا بھی اس قضا کا بھی وقت تیروی کے افتاب ڈوب نے تک ہے اگر تیروی کو افتاب ڈوب گیا اور واجب ہے مسئلہ نمبر ایک اگر بلکل رمی نہ کی جب بھی ایک ہی دن واجب ہوگا مسئلہ نمبر دو کنکری چاروں دن کے واسطے لی تھی یعنی ستر اور بارویں کی رمی کر کے مکہ جانا چاہتا ہے تو اگر اور کو ضرورت ہو تو اسے دے دے ورنہ کسی پاک جگہ ڈال دے جمروں پر بچی ہوئی کنکری پھینک نہ مکروح ہے اور دفن کرنے کی بھی حاجت نہیں مسئلہ نمبر تین رمی پیدر بھی جائز ہے اور سوار ہو کر بھی مگر افضل یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے جمروں پر پیدر رمی کرے اور تیسرے کی یا کسی اور چیز پر پڑی اور حل کی رہ گئی تو اس کے بدلے کی دوسری مارے اور اگر گر پڑی اور وہاں گری جہاں اس کی جگہ ہے یعنی جمرہ سے تین ہاتھ کے فاصلے کے اندر تو جائز ہوگی مسئلہ نمبر پانچ اگر کنکری کسی شخص پر پڑی اور نہ ہو جب بھی احتیاط یہی ہے کہ دوسری مارے یوں اگر شک ہو کہ کنکری اپنی جگہ پر پہنچی یا نہیں تو اعادہ کرے یعنی دوبارہ مار لے مسئلہ نمبر چھے ترتیب کے خلاف رمی کی تو بہتر یہ ہے کہ اعادہ کر لے اور اگر پہلے جمرہ کی رمی نہ رمی کی تو بہتر یہ ہے کہ اعادہ کر لے دوبارہ مار لے اور اگر پہلے جمرہ کی رمی نہ کی پہلے جو جمرہ ہے اس پہ رمی نہ کی دوسرے تیسرے کی رمی کی تو پہلے پر مار کر پھر دوسرے اور تیسرے پر مار لینا بہتر ہے اور اگر تین تین کنکریاں ماری تھی تو پہلے پر چار اور مارے اور دوسرے تیسرے پر سات سات اور اگر چار چار ماری ہیں تو ہر ایک پر تین تین اور مارے اور بہتر یہ ہے کہ سرے سے رمی کرے اور اگر یوں کیا کہ ایک کنکری تینوں پر مار آیا پھر ایک ایک یوں سات بار میں سات سات کنکریاں پوری کی تو پہلے جمرہ کی رمی ہو گئی اور دوسرے پر تین اور مارے اور تیسرے پر چھے تو رمی پوری ہوگی مسئلہ نمبر سات جو شخص مریض ہو کہ جمرہ تک سواری پر بھی نہیں جا سکتا وہ دوسرے کو حکم دے کہ اس کی مریض کی طرف سے رمی کرے یعنی جب کہ خود رمی نہ کر چکا ہو اور اگر یوں کیا کہ ایک کنکری اپنی طرف سے ماری پھر ایک مریض کی طرف سے یوں سات بار کیا تو مکروح ہے اور مریض کے بغیر حکم رمی کر دی تو جائز نہ ہوئی اور اگر مریض میں اتنی طاقت نہیں کہ رمی کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائے یوں بہوش یا مجنون یا ناسمج کی طرف سے اس کے ساتھ والے رمی کر دیں اور بہتر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر کنکری رکھ کر رمی کرائیں مسئلہ نمبر آٹھ جن کر اکیس کنکری لے گیا اور رمی کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ چار بچی ہیں اور یہ یاد نہیں کہ کون سے جمعہ پر کمی کی تو پہلے پر یہ چار کنکری مارے اور دونوں پچھلوں پر سات سات اور اگر تین بچی ہیں تو ہر ایک پر ایک ایک اور اگر ایک یا دو ہوں جب بھی ہر جمعہ پر جمعہ پر ایک ایک مسئلہ نمبر آٹھ کی اگلی جوز تیس رمی سے پہلے حلق جائز نہیں نمبر اکتیس گیارویں بارویں کی رمی دوپیر سے پہلے اصلاً صحیح نہیں رمی میں بارہ چیزیں مکروح ہیں رمی میں یہ چیزیں مکروح ہیں دسویں کی رمی غروب افتاب کے بعد کرنا تیرویں کے رمی دوپیر سے پہلے کرنا رمی میں بڑا پتھر مارنا بڑے پتھر کو توڑ کا کنگریہ بنانا مسجد کی کنگریہ مارنا جمرہ کے نیچے جو کنگریہ پڑی ہیں اٹھا کر مارنا کہ یہ مردود کنگریہ ہیں جو قبول ہوتی ہیں اٹھائی جاتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں کنگریہ وہ اٹھا لی جاتی ہیں کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی ورنہ جمروں کے گرد پہاڑ ہو جاتے نا پاک کنگریہ مارنا نمبر آٹھ سات سے زیادہ مارنا نمبر نو رمی کے لیے جو جہت مذکور ہوئی جو جہت آپ کے سامنے عرض کی ہیں جو سمت آپ کے سامنے عرض کی اس کے خلاف کرنا مکروح ہے جمرہ سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلے پر کھڑا ہونا زیادہ کا کوئی مذاقع نہیں نمبر گیارہ جمروں میں خلاف ترتیب کرنا نمبر بارہ مارنے کے بدلے کنگری جمرہ کے پاس ڈال دینا مکہ معظمہ کو روانگی تین تیس آخیر دن جو آخری دن ہے آخیر دن یعنی بارویں خواہ تیرویں کو جب مناہ سے رخصت ہو کر مکہ معظمہ چلو وادی مسحب میں وادی مسحب میں کہ جنت المعلہ کے قریب ہے یہ وادی مسحب کیا ہے یہ جنت المعلہ کے مکہ معظمہ کا قبرستان ہے اس کے پاس ایک پہاڑ ہے اور دوسرا پہاڑ اس پہاڑ کے سامنے مکہ کو جائتے ہوئے دان آت پر نالے کے پیٹ سے جدا ہے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ جو نالہ ہے وادی مسحب ہے جنت المعلہ یہ مسحب میں داخل نہیں جی سواری سے اتر لو یا بے اترے کچھ دیر ٹھہر کر دعا کرو اور افضل یہ ہے کہ عشاء تک نمازیں یہیں پڑو ایک نیند لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہو عمر اب تیروی کے بعد جب تک مکہ میں ٹھہرے اپنے اور اپنے پید استاد ماں باپ خصوصا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب و اہل بیت و حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی انہم کی طرف سے جتنے ہو سکے عمرے کرتے رہو تنعیم کو کہ مکہ معظمہ سے شمال یعنی مدینہ منورہ کی طرف تین میل فاصلے پر ہے جاؤ وہاں سے عمرے کا احرام جس طرح اوپر آپ کے سم رز کیا ہے بھاند کر آؤ اور تواف وسعی حسب دستور کر کے حلق یا تقصیر کر لو عمرہ ہو گیا جو حلق کر چکا اور مثلا اسی دن دوسرا عمرہ لائے وہ سر پر اس طرح پھروا لے کافی ہے یوہی وہ جس کے سر پر قدرتی بال نہ ہوں اس رو پھروا لے وہ بھی کافی ہے نمبر پہنتیس مکہ معظمہ میں کم سے کم ایک ختم قرآن مجید سے محروم نہ رہے مقامات متبرکہ کی زیارات نمبر چھتیس جنت المعلہ حاضر ہو کر ام المؤمنین خطیر رضی اللہ تعالی انہا علیہ علیہ وآلہ ومقان حضرت ختیجہ القبر رضی اللہ تعالی ومقان ولادت حضرت علی رضی اللہ تعالی وجبل سور وغار حیراء ومسجد الجن ومسجد جبل جبل ابی قبیس وغیرہ مکانات متبرکہ کی بھی زیارت سے مشرف ہو نمبر ارتیس حضرت عبد المطلب کی زیارت کریں اور جو لوگوں نے حضرت امنہ حوا رضی اللہ تعالی کا مزار کئی سو ہاتھ بنا رکھا ہے یہ جو لفظ ذکر کیا ہے یوں جدہ میں جو لوگوں نے حضرت امنہ حوا رضی اللہ تعالی یعنی ہماری ماں حیث حوا رضی اللہ تعالی کا جو مزار کئی سو ہاتھ کا بنا رکھا ہے وہاں بھی نہ جائیں کہ یہ بے اصل ہے نمبر انتالیس علماء کی خدمت سے برکت حاصل کرو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد